ایک بہتی پرندوں سے کہا کر تھی تھی ہر جا کے صغرہ سے نہ کہنا میرے بابا درستان ہے وَالْكَلْفِ تِسَبْلًا مِرْبَابًا رَحْمُ اللَّهِ 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 موسیقی 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 کہ اس کے خدم کو کوئی ملا نہ سکے حضرت وآل اگر دور کریں تو حدیث معصومین میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مومن جو ہے اپنے استقامت کی وجہ سے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے یہ کس کے لئے آپ اس کی معصومین ہیں کہا یہ مومن کے لئے مومن وہ ہے کہ جو اپنی استقامت کی وجہ سے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے معصوم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کتنا سخت ہو ہوتا ہے نہ گانے کتنی حکمتیں لگائیں جاتی ہیں کہ اس کو توڑا جائے اس کو چندنا چون کیا جائے اور جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ہم پہاڑیوں کو توڑتے ہوئے چلے جا رہے کہیں راستہ بنا رہے کہیں مکران بنا رہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے ایک پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے میں اس کو توڑنے میں اس کو چکنا چور کرنے میں اب آپ یہاں سے سمجھیں گے حدیث معصوم میں کیا کہا گیا رہا ہے امام یہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنی استقامت میں ایسا ہے کہ وہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے یعنی ایک مطلبہ پہاڑ کو توڑنا تو آسان ہے مگر مومن کے ارانے پر تو ہونا ہے یعنی مومن اتنا سخت ہے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے یہ معصومی فرما ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں امام معصوم کے دشمنوں کے مقابلے میں جب مومن مشکلات یا اولاد یا مال اس کے ہاتھ اسے چلے جاتے ہیں تو اس کے در میں غزن و ملاج پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حدیث معصوم ہے یعنی کتنی بھی مشکل آ جائے کتنا بھی عزیز چلا جائے ہمارے درمیان سے سمجھے نہیں کہ امام ہمیں کتنا عزیز ہے لیکن اگر ہمارے ہاتھ سے چلا جائے اور یہ جانا ہے آج ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے اولاد آج ہمارے پاس ہے کل وہ ہمارے پاس سے چلی جائے اور جو گرہ یہ تو دنیا کی بھید ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے تو یہ اگر چلی گئی جو عزیز و تعلیم شہر معصوم کہا ہے میں اگر اپنی طرف سے خود نہیں کر رہا تو یہ معصوم کہتے ہیں کہ مومن کو ہوتا ہے کہ جس کے دل میں حسن و ملال پیدا نہیں ہوتا ہے پر کہاں سے پیدا ہوتا ہے جس کے جو استقامت کی وجہ سے پہار سے بھی زیادہ سب کرے تو نہیں ہوگا یہ دنیا چلی گئی اس کی وجہ سے امام ناسم کرے مومن کے بائے سباک میں لگزش تعلیم ہوتی موتزر زند نہیں ہوتا ہے یعنی دھگ مگاتا نہیں ہے کہ اولاد چلی گئی بڑھا باپ جوان دے گا یا بچے چھوٹے ہیں باپ چلا گیا تو یہاں پر اگر مومن ہو گیا مومن کا گھر آنا ہو تو وہاں پر سابق قدمی رہتی ہے شکوہ شکایت نہیں رہتی ہے بلکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پردگار تو نے دیا تھا میری امانتی تو نے واپس پر لیا لہذا اگر تو اس پر راضی ہے کہ تو واپس لے لے تو میں تیرے واپس لے 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 پر راضی ہوں یہ مومن کی شایعہ لے شایعہ یہ مومن کی حضمت میں آپ کو بہت کلا ہوں کہ مومن ہوتا کیسا ہے یہ امام محصول کرتے ہیں اب سمیئے دامن وقت میں بکیائش نہیں ہے لیکن اس کے بعد امام آگے کرتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات نہ ہو تو وہ بہت زلدی جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے جگمگا جاتا ہے اب یہاں پر میں نے حدیثِ معصوم آپ کو سامنے رکھ کر کے آپ کو فیصلہ کرنے کی اجازت کی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیے اپنے بارے میں کہ ہم ایمان کے کبنے پری بریں یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات اس میں ہم کھانا جاتے ہیں اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ مومن کی جو شایعہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مشکلات نہ جانے کبنے دائیں سے آئیں بائیں سنگل گئی ہونا تو یہ کہ مادر مشکل میں نہیں آنا چاہیے یہ بسا کے بری بری مشکلات پر جب مومن صبر کر لیتا ہے اس کے قدموں میں گھرمگاہت پیدا نہیں ہوتی ہے تو یہ دو مادر کی چھوٹی موٹی جس کے لیے مومن کے لیے امام نے کہا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں کہ چاریس دن میں اگر کوئی پریشانی یا مشکل نہ آئے کیا مطلب ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی یہ مشکل مومن کے لیے کھڑونا ہو گیا ہے کہ بچہ مجھے سے کھڑونا ہم نے لا کے دیا کھڑتا رہا کھڑتا رہا جب دل بھر گیا پھیڑ دیا یا توڑ دیا وہ ہم نے دوبارہ لا کر کے دے دیا توجہ کھڑا ہے یعنی آپ اس بات کو سمجھئے جو میں کہہ رہا ہوں بچہ کھلونے سے بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے آپ اگر بچے کو اپنے چھوٹے لے کر کے بازار میں نکلے جیسے ہی وہ کھلونے کی دکان دیکھے گا تو ایسے ہی اس کی طرف لگتے گا اور آپ سے زند کرے گا کہ یہ تلا دیتے ہیں وہ تلا دیتے ہیں توجہ کھڑا ہے توڑ جائے گا دوسرا آ جائے گا خراب ہو جائے گا دوسرا آ جائے گا دوسرا آ جائے گا بس اسی طریقے سے مومن کو بھی ہونا چاہیے ایک پریشانی گئی نہیں کہ دوسری پریشانی کا انتظار جب آتا ہے توجہ کھڑا ہے دھابر آنا نہیں ہے کرنا نہیں ہے اگر آپ گھر آ گئے گھر گئے پریشان ہو رہے تو ختم آپ کی زندگی مومن کا مطلب یہ ہے کہ گھر مغاد پہلا نہیں ہونا جائے چاہے جتنی پریشانی آ جائے چاہے جتنی بلا مسیبت نازل ہو جائے پر ہمارے راتے چھڑے مام محمد امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے اوپر بلا نازل ہو یا جو بے بلا میں مختلا ہو اور امام کہتے ہیں وہ سبر کریں سبر کریں سبر کریں سبر کا حقل کیا ہے شکوا میں کریں یہ چھوٹا سا ممکون میں سبر کریں امام فرماتے ہیں اگر بایا کیا زیادہ بیمار بیمار ہے تو ہر کسی اس کرتے ہیں آپ بیماری کسی ہی نہیں چھوڑ رہی ہیں یہ شکوا ہو جو کچھ کہنا ہے آپ کے التاسبہ ہو لوگوں سے نہ کہتے ہو جائے پریشان ہے پریشانی ختم نہیں ہو رہے یہ لوگوں سے شکوا رہتے جائے یہ سبر نہیں ہے اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سبر کریں شکوا کہتے ہیں آپ نے سبر کو دیا سبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کرتے رہیں مگر لب پر شکوا نہ آئے جو کچھ کہنا ہے خدا کی بارگاہ نہ کرے ہو جائے اپنے دل کی بھلاس نکال دو جو کچھ کہنا ہے کیوں؟ کیونکہ وہی ہے جو راہیں ہر نکالے گا اللہ اللہ ہمارے آپ کے سامنے بیان کرنے سے کوئی جائے حد نہیں نکالے گا بلکہ مزاق پایا جائے گا ہے کیوں؟ اور ہزا گائے گا ہمارے لہذا اس سے کہو کہ جو اس کا حل نکالے گا اب امام حاصل کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن بلامن اطلاع ہو اس پر صبر کریں تو امام حاصل کہتے ہیں کہ ہزار شہید کے برابر اس کا عجر امام حاصل 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 ایک شہید وہ ہے کہ جو اپنا گھر بار اپنی منچاہی زندگی اپنی آرزویں اپنی امیدیں اپنا گھرانا اپنی فیملی اپنی من پسند کی زندگی اپنے والدین سب کو چھوڑ کر کے میدان چند پہ جاتا ہے جہاد کرتا ہے تلوار چلاتا ہے لڑتا ہے دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کہیں پر سخم دے رہا ہوتا ہے تو کہیں پر سخم کھانا ہوتا ہے اور نہ جانے کتنا سخم کھانے کے بعد وہ منزل شہادت پر فائض ہوتا ہے اور یہاں پر امام معصول نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ قطرہ اللہ کی نظر میں کوئی قطرہ ہے تو وہ قطرہ ہے کہ جو شہید کا خون ہے کہ جب شہید کے بدن اس سے زمین پر گر رہا ہے اللہ کہتا ہے مجھے یہ قطرہ محبت مصندر ہے دیکھا ہے ایک شہید میں ایک شہادت میں کتنی عظمتیں شامل ہیں اللہ اخوال اللہ محسوس تو کریا آپ کتنی عظمتیں ہیں ایک شہید کے لئے ایسے ہزار شہید کا عجر اللہ 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 بھی آسان ہو جاتا ہے کہ جہاں ہمیں ہزار شہید کا عجر دینے کی بات کی گئی ہے آپ سنویے عزیزو اسلام کو ماننا یہ کوئی آسان کامل نہیں ہے ہم نے ہر کسی کہے یہ کون ہے مسلمان ہے یہ کون ہے مسلمان ہے وہ سب مسلمان ہے مسلمان کو مطلب کیا جس نے اسلام کو قبول کیا اسے مسلمان کا جاتا ہے تو یہ جو اسلام کو قبول کر رہا ہے مسلمان ہو گیا تو یہ اسلام ہے کیا دین میں سب سے سارا پسندیدہ اللہ کا نفید کوئی دین ہے تو کیا ہے اسلام دور کر رہا ہے دیکھیں باتیں سب کوئی سنیاں کی لیکن میں کس زانگی سے بیان کر رہا ہوں اس پر آتا رہا ہوں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے اللہ کے رضی تو آپ نے کس چیز کو حاصل کیا ہے اس چیز کو حاصل کیا ہے اس دین کو حاصل کیا ہے اس اسلام کو حاصل کیا ہے جو اللہ کا سب سے پسندیدہ ہے تو جب آپ نے سب سے پسندیدہ اسلام حاصل کیا ہے تو کیا اتنی آسانی سے آپ کو سرمان ہو جائیں گے جنہوں نے اسلام پہنچایا وہ خود اللہ کے پسندیدہ تھے اسلام اسلام بھی اللہ کا پسندیدہ تھا جب وہ دنیا میں چین و سکون سے نہ رہے تو ہم اور آپ کیسے چین و سکون سے رہ سکیں اسی لیے ہمیں اس دنیا میں محبت اہلِ بیت کے ساتھ ساتھ ہتھیار بھی دیا گیا اسلحہ بھی دیا گیا آگے تم دنیا کے مصیبتوں مشکلات کا سامنا کر سکو نیہتے نہیں بہت بھر ہے اسلحہ بھی دیا گیا کہ تم اس پر بنابت پلک بار بھی کرتے رہو اور پہترین اسلحہ ایک اسلحہ دعا ہے اور جس کے ذریعے سے آپ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں چونکہ پسندیدہ دین آپ نے لیا ہے جب پسندیدہ چیز کسی کو حاصل کرنا ہوتی ہے تو کیا یہ نہیں حاصل ہو جائے گی اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے ہیں ہمیں جو کہا ہے بیہر قربانی کہنے ہی ملتا ہے ہمیں لیکن آپ کو مل گیا اب آپ کو یاد ہے آپ کو اپنے پر کوئی جائش نہیں ہو تو وہ سمیٹنا جائے پا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ آغاز اسلام میں بس آخری بادشاہ دو اور اس کے بعد میں بڑا آغاز اسلام میں ایک چھوٹا سا خاندان ہوتا ہے جو مشرف با اسلام جس نے اسلام کو قبول کیا میں کہا گاہر لفظ بولنے سے گریز کرتا ہوں اس لیے صرف تاکہ اس ہر قربانی سمجھ گیا ہر قربانی سمجھ گیا ہے ہر قربانی سمجھ گیا ہے ہر قربانی سمجھ گیا ہے اسلام کو قربانی سمجھ گیا ہے چھوٹی سی فہمیلی چھوٹا سا خاندان جو چار افغاز پر مشکمی لڑے آخری بات اس کا باما کسان چار افغاز کون کو نے کہ ایک ہے یاسر ایک ہے سمجھا ایک ہے عبداللہ اور ایک ہے عمال اسلام کو قبول کیا ہے ابھی میں نے کہا ہے سب سے پسندیرہ دیں اسلام جب وہ قبول کیا آپ نے یہ اتنا آسان ہے اتنی آسانی سے آپ مشکم پہ اسلام ہو کر کے مسلمان ہو کر لیں مسلمان ہونے کے بعد بھی قرآن نے یہ کہا امان لے اسلام کو قبول کر لیں آپ کیا امان لائے یہی امان لانا ہے جو آپ کے سامنے ویان کرنا ہے یعنی منزلِ عمل میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے سبان کی منزل میں نہیں عمل کی منزل میں اور عمل کی جب منزل آپ کی ثابت کرنے کے لئے تو وہاں اچھے اچھے کے قدم مکا جائے ہیں روز مانا کی زندگی میں آپ لے نہیں کیے ایسے بڑے نماز، روزہ اور یہ وہ خیل خیل حراق نہیں کی لیکن جب کہی کہی آپ نے دیکھا جہاں دین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے وہاں چھوڑے کیوں کیوں؟ کیوں کہ ہم ہم کو مسلم نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم یہ چیز کریں گیا نا؟ تو اسلام تو لے نہیں ہے آپ نے یہی یہاں پہ ہی آپ کو آنے امان لے رہا ہے ابھی تمہارا امان میں نے ارسیا ہے Niks Majid میں ایمان ہمارا آتا ہے اور جاتا ہے جب ضدورت ہوتی ہے ہم کوتھ آیا جب ضدورت نہیں ہوتی ہے تو ہم کھانی کرتے ہیں ہلو ہلو سمجھ نہیں دے رہے کہ آپ کو آج کی زمانے کو یہاں سے سمجھا رہا ہوں لیکن کہ زمانے ہاں کیا اگر مثال دے کر سمجھاؤں تو وہ بات جدی ہی آپ کو سمجھ رہے ہیں تو ہمارے ہاں یہ لیکن اگر اسلام کو پہل گیا مسلمان ہو گئے اسلام کو مانتے ہیں زمدہ آگیاں گیا ہے میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمر کو مشکلات کے لیے قصد رہو تیار رہو ہوں گیا اپنی چار رہو خاندار جنگل دیر کر جناب یاسر جب انہوں نے اسلام کو تغییر دیا تو ان کو بہت ستایا بہت تقریب دی گئے اور یہاں تک کہ ان کو کوڑا مارا جاتا تھا اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور جب ہوش آتا تھا پھر اس کے بعد دوبارہ کوڑے مارے جاتے تھے پرمتگار ہم نے اسلام کو بھل کر کے کوئی دھرتی کی ہے کہ جس کی صدا میں یہ بھی نہیں ہے دیکھئے پرمتگار شاید یہی کہنا چاہے کہ میرے بندے تمہیں دھرتی نہیں کی ہے تمہیں بالکل صحیح کیا ہے مگر آخرت میں اگر مرتبہ چاہتا ہے بلندی چاہتا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے بہت بڑی بات کہی ہے کہ یہ بھی ضروری ہے یہاں کتنی اتنا ماتے تھے جو سو جاتے تھے جب وہ شاہتا تھے بھٹی کوڑے مارے جاتے تھے یہاں تک لیں ان کی شہادت شہید اول کا آجاتا تھا جناب یاسکر اور ان کی زوجہ جناب سمیہ یہ پہنی شہیدہ ہے اسلام ان کو بھی اتنی عذیت بھی گئی کہ مصیبتوں کے پہاں پورے گئے یہاں تک ملتا ہے کہ ابو جہل نے ان کے شکم پر ایک لاکھ مالی ایک ضرم مالی کہ جہاں پر ان کی شہادت ہوئی اور ان کو جسمانی طور پر بھی ستایا گیا اور دوہانی طور پر بھی ان کو عذیت دی گیا اور اسی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی جناب یاسکر کی بھی اور جناب سمیہ جو ان کی زوجہ کی روحانی اور جسمانی بھونو پر روحانی اعتبار سے کیسے لوگ یہ کہتے تھے جناب سمیہ سے کہ جو سم رسیدہ ہیں کمر فمیدہ ہیں ابو جہل کہتا تھا کہ تم ایمان محمد پر خدا کے لیے نہیں رائی ہو بلکہ محمد کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے آشک ہو گئی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں اس سے آپ کی بیداری کا ثموت ملے گا یہ وہ کہنا ہے کہ محمد کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے آشک ہو گئی اس لئے ایمان لے آئے چلو دھیل کہے محمد کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے آشک ہو گئی کہ ایمان لے آئیں یہ وہ کہا ہے جن کی مائے خود جو رہے نہ جانے کتنے کتنے اور پیسے پیسے لوگوں میں عشق میں ملتنا ہو کر کے ان کا بیٹا آج کھڑا ہے جناب سمیہ پتانا دے لیے ہمار اگر حسن و جمال کو دیکھ کر کے آشک ہو گئی اور ایمان لے آئے پھر بھی یہ کاملے تاریخ پر اور جو کہتا ہے زندہ یہ کاملے تاریخ پر اس میں کوئی خدا نہیں ہے اس میں کوئی تماہت نہیں ہے زمت لیکن ہر آتنی ماں اگر سوچو ہمارے پاس کوئی سے ایک شریعہ ہوتا ہے میں اس پر نہیں کیا کہتا ہوں اور ان کے بھائی جناب اکدلہ اس کے جناب اکمان یاسم سمیہ جمعہ پر ان کے دوبے دے عبداللہ اور اکمان عبداللہ کے لیے متنا ہے کہ ان کو براہنار کر کے جلتی بھی ریت اوپر نٹائے گا اور ان کے اوپر لوہیں کی زیرہ ڈالتی جاتی تھی کہ گرمی کی وجہ سے اوپر سے کوئی زیرہ بھی کپی چھو اور اکنا ان کو ضرور کیا جاتا تھا کہ تاریخ نے لکھا کہ زیرہ کی جو لوہیں ہوتی تھی وہ ان کے جسم میں گز جاتا تھا کتنی عذیہ کتنی عذیہ اور کہا جاتا تھا کہ اب بھی تم محمد کا انکار کرو اور لا تو غصہ اور حبہ کی عبادت کرو لیکن ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو جو ایمان ہم لے آئے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے جانے گئے ہیں بجھ کر رہے ہیں یہی تو ہمیں اس دنیا میں جینا سکھانا ہے عذیہ دو جو ایمان لے آئے ہیں وہ ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اس کا مطلب آپ سمجھے کہ سب کچھ چلا جائے کوئی نقصان نہیں ہے چاہے جان چلی جائے ایمان چلا جائے اولاد چلی جائے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر ایمان چلا جائے اور سب سے بان مقصان اسلام ہمارا عقرآن کا یہی ہے کہ ایمان ہمارے ہوا سے جائے اور جناب امار بس میں نے قطب کو نتیجتا خد کر رہا ہوں کہ جن کے جسم پر بہت زارہ سفید نشان کرتے ہیں ایسا لکھا کا دیکھنے مالے گو کہ جیسے ان کو برس کی بیماری ہو جیسے سمجھدہ ہو یہ آپ جانتے ہیں آپ کے انگاروں سے جناب اموہ یاسو کو چلایا گیا اور وہ جل جل کرتے اگر قدم میں سفید نشان پر رہے جناب اموہ آپ جانتے ہیں بس میں اپنی دورو خانم کی اشار کر دیں سمجھدہ جب ان حالات کو اللہ کے رسول نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد آ کر اے اہل خاندار کو مخاطب کرتے رسول اللہ کہتے ہیں اے آل یاسر صبر کرو استقامت سے کام لو میں دیکھیں میں نتیجہ بھی بس اسی ایک جملے سے دے رہا ہوں جو رسول نے فرمایا صبر کرو استقامت سے کام لو یقیناً تمہارا انجام جنت دیکھیں میں زابری کا کلفن نہیں دکھا رہا ہوں کوئی زور دیکھا کہ اس بار کو یقیناً تمہاری جنت یقینی ہے اس کا مطلب سمجھ میں آگیا آپ کو کہ اگر ہم اپنی جنت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو صبر اور استقامت کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور جب اسے چلنا شروع کر دیں تب اسے صویرہ ہے جب سے چلنا شروع کر دیں کیوں کیونکہ اس راستے پر ہماری جنت یقینی ہو جاتے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم لوگ جنت میں جائیں گے کی نہیں جائیں گے یہ قریب میں مجھ سے کسی نے سوال کو یاد نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے کی نہیں جائیں گے تو میں نے ساتھ فارمولہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر جنت میں آپ کو جانا ہے اور اپنی جنت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو رسول نے فارمولہ کے لئے آپ کو کیا ہے صبر کرو استقامت سے کام لو ہماری جنت یقینی ہے اور حضرت لو جنت ہی یقینی نہیں ہے آخری جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ بیدار ہو رہے تو انشاءاللہ یہ جملہ پہنچ جائے گا صرف جنت ہی یقینی نہیں ہے بلکہ امار کے لئے رسول خدا نے پروایا کہ اے امار تمہیں ایک گروہ باغی قدم کرے گا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا صبر اور استقامت سے کام لینے والے کی جنت کو یقینی ہے مگر اس کے مقابلے میں آنے والے کے لئے جہنم بھی یقینی ہے مقام لینے والے کینے 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 دشمنوں کی جہنم میں جانے کا یقین ہوگی ہے ہاں ہاں وہ بھی ہے وہ یہ دور پر چیز ہے کہ ہدا اگر راہ سمر میں جلنا سیکھ لو راہ استقامت میں غدم رکھنا سیکھ لو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے اور تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے حضیلو یہی تو ہمیں کربلا والوں نے دیکھا ہے آپ اگر فرضی طور پر سمجھ لیں کہ امان نامہ آنا شہر کی طرف سے کہ یہ مان لیے بس کر لیے ہم کو اس کو مانتے ہیں لیکن اگر آپ بس کر لیے امان نامہ آنا اور اس کو تکرا لینا کہ آج اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کربلا والوں کے بائش سواب میں کتنی سکتی تھی کہ انہوں نے راہ پر دنیا کو یہ ٹھکرا دیا ہمارا حد یہ ہے کہ سارے عیش و آرام چھوڑ کے غر بھی وہاں سے یہاں چلا کیوں؟ کیونکہ غر بھی دیکھ رہا تھا کہ جو راہ سب میں چلنے والوں کی کامیابی ہے جو استقامت میں کامیابی ہے وہ بسی اور چیز میں کامیابی ہے اور میں نے کہا نا جب اس راستے پر چلو تو جنت یقینی ہے ہم جو گھتگو تشنا نہ رہ جائے اس لیے اس کا راہ چندیتی اس لیے جنت یقینی ہے کہ کربلا سے ہم نے یہ چیز کو جانا آنی کی کہ جو راہ سبات اور استقامت میں اور صبر میں چل رہے تھے ان کی جنت یقینی تھی کہ اسی دنیا میں رہ کر کے جنت میں اپنے مقام کو دیکھنا تھا لہذا جب جنت یقینی ہو جائے تو مشکلات اور مسائب و عالم کے مقابلے میں جینے کا مزا ہی کچھ ہو رہا ہے لہذا کربلا کے میدان میں اب کسی کو جینے کی شکر نہ رہی اب ہر کوئی ہر لگیں اپنی قربانی زیادہ کے لیے دیکھا ایک مہمون کے حصار سواب کی مجلز ہے بلے دیل عزیز اور خوش رضائے ہوتے یقینی جنتا جانا تو انجومن نشان علی کے ممبر بھی تھے اور سب سے بڑی چیز ہے اخلاق اچھی زبان جس کے ذریعے سے انسان دنیا سے چلا جائے تو بھی یاد رکھتا جائے آپ جس نے بھی سنا کہ آزاد بھائی دنیا سے چلے جائے اسی میں افسوس کہتا ہے اور ان کی اخلاق اور ان کی اچھی زبان کا تذکرہ یقینی ایسے شخص کا ہمارے درمیان سے چلے جائے بھائی سے افسوس ہے لیکن ہمیں سب بھی یاد رکھتا ہے سب نا سے گربلا ورنہ اگر ہمارا عزیز ہمارے درمیان سے چلا جائے تو ہم سب نہیں کر سکتے یہ نہیں گربلا نے ہمیں سکھا بس حضیدو گربلا نے ہمیں کیا سکھایا جب سارے انثار و اقربہ شنید ہو گئے اور جب تنہا عقید حسین مجھے خیمے کے در پر آکھ کے پہتے ہیں کہ زیناب کنپر برا آخری سلام اور ایک مرتبہ آخری میں کہتے ہیں اے امہ کی کنیز وزا امہ پر بھی میرا آخری سلام ہو یہ سنا تو جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا کہا بھئیہ آخری بار ایک مرتبہ خیمے میں آ جاؤ ہاں عزاداروں خیمے میں آئے بیویوں نے ہلکہ کیا چاروں طرف سے حسین کو ہرکے میں لے گا ہاں عزاداروں لیکن ہلکہ ہے کہ کوٹ نہیں راہ ہے اور حسین کا جانا بھی ضروری ہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو آسوان کی طرف بلد کر کے کہا پرورتگار انہیں میرے غم میں سم عطا کرنا یہ کہنا تھا کہ بیویوں کا ہلکہ ٹوٹ گیا حسین ملک سکھ ہوئے آئے بھولے پر سوار ہوئے ہم مقتل کی طرف چلنا چاہتے ہیں حضید اور رامنے وقت میں کو جائش نہ رہی بس حضید اور شاہد اسی پر نمجیس کو ختم کروں مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں مگر حضید جنا ہے اس پر با وفا ہے کہ چلے کے لیے تیار نہیں ہے جب دیکھا حسین نے کہ اس پر با وفا چلے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اے میرے نانا کی سواری یہ تیری آخری ضرورت ہے اب اس کے بعد حسین مجھے کبھی ضرورت نہ دیکھا ہاں تا یارو حضید با وفا نے اپنی بے سواری میں اپنے پروں کی طرف حسانہ کیا اب تو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا ایک چار سال کی بچی ہے جو بابا کی سواری کے پروں سے لکتے ہوئے باہت کر رہی ہے اے میرے بابا کی سواری اے میرے بابا کو بکل میں نہ دے جانا اس لیے کہ جو گیا تو باپس نہیں آیا بھئی آلی اکبر گئے باپس نہ آئے چچا باپس نہ آئے عطاداروں بسان کریموں کا سنیے ایک مرتبہ بسائے دھوڑے سے نیچے اُترے اور اُترنے کے بعد قابل کی سکینہ میں کے لیے جانا سرسی ہے اس لیے کہ جو میں نے لانا شبانہ کیا تھا اس بادے وہ پورا کرنا ہے ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا میں آپ کو جانے سے منع نہیں کرتی اور مجھے پتہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی آس بھی بلاتار ہوئے اے بابا اب آپ جائیں گے تو اس کے بعد آپ سے بلاتار ہوگی نہ لگا لو کہا سکینہ پھر کیا چاہتی ہو ایک مرتبہ بھی جس سکینہ کہتی ہے بابا بابا میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے وطن مدینہ پہنچا دیتی ہے بابا میں آپ سے یہ نہیں کہتی میں میرے دارہ لیے مرتضہ کی قمر میں جب مجھے پہنچا دیتی ہے بابا میں آپ سے پانی بھی نہیں ماغتی کہا سکینہ پھر کیا چاہتی ہو کہا بابا بس اتنا کریے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک میں آپ کے سینے پر پسکا مجھے اگرین پھر کیا چاہتی ہے یہ بابا یہ کام کری ہے کہ آخری بار یہ اپنے سینے پر سلا دیتی ہے اتنا سننا تھا کہ حسین کرولا کی جب نے پھر لیے لگے سکینہ مجھ دیر کے لیے اپنے بابا کے سینے پر سا رکھ کر کے سو گئی ہاں رہ دارو جب سینے پر سکینہ لسا رکھا تو سکینہ تو نیند آگئی بس آخری جملہ دل کھول کر کے گریہ کر دیجئے مجلس کا کوئی ہے سکینہ تو نیند آگئی سو گئی آنکھ لکھ گئی لیکن اچھانک جو ہے سکینہ خواب سے بیدار ہوئی اور بیدار ہوتے ہی کہتی ہے بابا جاؤ خدا حافظ اے بابا اب سکینہ آپ کو لے رکھتی ہے جاؤ بابا خدا حافظ لیکن کا کہنا تھا کہ حسین نے کہا بیدی سکینہ ارے کھولی دیر اور سونی ہوتی سکینہ کہتی ہے بابا جب میں نے آپ کے سینے پر سنکھا میری آنکھ لکھ گئی میں نے خواب میں جادی فاطمہ ذرہ کو دیکھا کہ جادی کر رہی ہے یہ سکینہ اثر کا مقت ہو رہا ہے میں یہاں تشیخ میں اپنے الہار حسین کا انتظام کر رہی ہوں سکینہ اپنے بابا خدا حافظ سیانا حافظ سیانا حافظ سیانا حافظ خواب کی عمل بارے راہ محمد محمد علاقہ محمد علاقہ محمد علاقہ محمد علاقہ محمد علاقہ جبارہ میں معصومین علیہ السلام کے جنہ علیہ وسلم فرماؤں ان کے بسماندگار کو صبر جمیل علیہ وسلم فرماؤں جہاں جہاں بھی شیعہ نے حضرت قرار کی جان مال عزت آبون ایمان کی حفاظت انہیں اس وبا اور اس امراض اور حادثات سے محفوظ کرو محمد واری محمد کا واسطہ ہمارے والی واریس ہمارے امام و بب وہ ہم سب سے راضی و خشنود فرماؤں کہ ظہور میں تعجیل بڑھا ہم دعاوان وانصار میں ہم تمام شیعان حضرت قرار قرار شمار قرار قرار قرآن اقبل من نام امتہ السمیق والعین حضرت محسوید محسوید ہمارے والی واری محمد واری واری محمد واری محمد واری محمد واری محمد مربون ومقبور سید آزار تھا آبی ابن سید مشتفہ حسن حفظ کے قوم کو حسا ترکنے موسیقی